دوستو یدھی آپ نے پانچ بات یہ دھیان رکھی اور ان باتوں پر عمل کیا تو کوئی بھی آپ کو بمپر پیداوار لینے سے گننے کی نہیں رو سکتا یعنی کہ آپ کو جو گننے کی جو پیداوار ملے گی وہ بمپر ملے گی زیادہ ملے گی تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو کرنا ہے وہ اپنے کھیت میں کاربن کی ماترہ کو بڑھانا ہے جس کے لیے آپ کو گوبر کا خاد یوچ کرنا ہے اور جو ہمارے کھیتوں کے افسیس ہوتے ہیں فسل کے ان کے جو پتیاں ہوتی ہیں انہیں سڑا گلا کر ان کا خاد بنا سکتے ہیں ان کا پریوک کر سکتے ہیں یا ہم نے کم گوبر کی ماترہ آپ کے پاس ہے کن پرس ہوئے ہیں تو آپ ان سے گوبر کا خاد تیار کر سکتے ہیں جس کا ویڈیو چینل پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کھیت میں کاربن کی ماترہ بڑھا کر اپنے گننے کی جو پیداوار ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اور دوستو دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بیرائٹی کا چناب اچھی کرنا ہے یعنی کہ دوستو ایسی بیرائٹی کا چناب کرنا ہے جو آپ کے چھتر میں ٹھیک ٹھاک چل رہی ہو اور اس میں بیماریاں نہ ہو کیونکہ کچھ بیرائٹیوں میں بہت سی بیماریاں آنے شروع جاتی ہیں جیسے پوکا بوئنگ ہے ریوڈ روٹ ہے تو ایسی بیرائٹیوں کا چناب نہ کریں ہو سکے تو ایسی بیرائٹیوں کا چناب کریں جو بیماری رہی تھوں اور دوستو اگلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیچ سودھن عوض سے کریں دوستو یدی بیچ سودھن آپ کریں گے اور گنے کا جو نچلا سرا ہے یعنی کہ جاکہ طرف کا بھاگ ہے اسے کاٹ کر الگ کریں اور بیچ کا سودھن کریں تو آپ کے جو کھیت میں جو بیماریاں نہیں پہنچیں گی اور آپ کا جو فصل ہوگا وہ بڑیا ہوگا اور آپ کو زیادہ اتپان نہ ملے گا اور دوستو یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو خاد ہیں جو فلٹی لائزرز ہیں ان کا سنتلت پریوک کریں دوستو پریوک تو سبھی کرتے ہیں لیکن کچھ کسان دھڑلے سے پریوک کرتے ہیں آنا دھند پریوک کرتے ہیں اور دوستو جتنی مہترہ میں آو سکتا ہو اتنی مہترہ میں پریوک کریں اور دوستو سب سے بڑی طریقہ یہ ہے کہ آپ بھوائی سے پہلے آپ بھومی کی جانچ کرائیں یعنی کہ مٹی کی جانچ کرائیں کہ ہماری مٹی میں کون کون سے فوسک تطب کون کون سے سوکر تطب کی کمی ہے انہیں ہی پریوک میں لائیں تو آپ کو زیادہ اتپادن ملے گا دوستو اگلے جو پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں گنے کی لائن سے لائن کی دوری اچھے ہونی چاہیے یعنی کہ یہ چار سے پانچ فٹ کے ہونی چاہیے اس سے ہمارے یہ فائدہ ہوگا جو ہمارے جو گنے کا بھیکاس ہوگا وہ اچھا ہوگا گنے کی لمبائی اچھی ہوگی گنے کی موٹائی اچھی ہوگی اور سب سے بڑا اس میں فائدہ جو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں دوسری کرو بھی لے سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد بات آتی ہے سمیں کی اور ہمیں ہمیسا جو گنے کی جو بھوائی ہے اس میں سمیں کا دھیان رکھنا ہے ہمیں ایسے سمیں پر بھوائی کرنی ہے جس سے ہمارے جو گنے کا جو جماب ہے وہ اچھا ہو اور اتھ پادن جادے ملے کیونکہ دوستو سب سے جو اچھا سمیں ہوتا ہے وہ اکٹوبر کا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے فروری اور مارچ کا مہینہ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے اس میں ٹیمپریچر ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے جماب اچھا ملتا ہے یدی ہم دسمبر کے مہینے میں گنہ وہ دیتے ہیں جنوری میں گنہ وہ دیتے ہیں تو اس میں ہمیں جماب کم ملتا ہے اور دوستو جب ہم اپریل مہیں میں گنہ بھوتے ہیں تو اس سمیں بھی ٹیمپریچر جادہ ہوتا ہے جس سے ہمیں گنے کا جماب کم ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹائم بھی کم ملتا ہے ہمارے گنے کا جب بکاش ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہے تو دوستو سمیں کا بھی عبت سے دھیان رکھیں دوستو آنے والے ویڈیو کو لگاتا دیکھنے کے لیے چینل پر بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں